ایک بالکل سادہ سی بات کہ جب چور چوری کرتا ہے جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اسے سزا ملتی ہے وہ کتنے سال کی بھی ہو یا کتنے عرصے کے لیے ہو دوسری وہ چوری شدہ مال کی برامدگی ہوتی ہے یہ دونوں عوامل ہوتے ہی ہوتے ہیں یہی سادہ سی بات ان بڑے بماغوں میں نہیں بیٹھ رہی جو آئین سازی کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں 63 کے اندر ترمیم کر کے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو فلور کروسنگ کرے گا وہ ڈس کالیفائی تو ہو جائے گا یعنی اسے آدھی سزا تو ملے گی دوسرا اسے برامدگی نہیں ہوگی یعنی اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا تو پھر ایسی قانون سازی کہاں پر آکے ٹکے گی ساری کی ساری قانون سازی اس کے اوپر اگر یہ بات نہیں مانی جاتی تو کل ادم قرار دے دی جائے گی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ بات میاں نواز شریف کی سمجھ میں بخوبی آ چکی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلامباد سے براستہ لاہور سفر زیادہ مناسب سمجھا اس آئین سازی کے مقابلے آپ سب پر سلامتی ہو میں یعاصر رشید ہوں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو آئین سازی رکی بانی پی ٹی آئی مران خان نے آئینی ترمین پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے کردار کے حوالے سے سوال پہ کہا کہ کچھ کہن نہیں سکتے مولانا اگر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے اڈیالہ جیل کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت تھی اس سماعت کے موقع کے اوپر صحافیوں سے غیر بسمی گفتگو ہوئی بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت نے آئینی ترمین لانی ہی لانی ہے صحافی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب آئینی ترمین کا جو معاملہ ہے وہ تو ریورس ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے نمبر پورے کر کے یہ ترمین لائے گی یعنی باتیں کہیں نہ کہیں پہ پہنچائی جاری ہیں خان صاحب تک اور یہ بات حقیقت بھی ہے عمران خان صحافی نے سوال پوچھا کہ آئینی ترمین کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کے کردار کو کیسے دیکھتا ہے اس پر جواباً عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ آپ مولانا صاحب کے بارے میں کلیر نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولانا اگر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے اور جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو وہ تحقیقات کروائے گا اور نیا چیف جسٹس کے سامنے جب ایک درخواست لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی تو پھر ان کو اس بات کا ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں لیکن اس پورے عمل میں یہ دیکھئے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پچاس سے زائد چکیں لیکن وہ لوگ یہ نہیں بتا پاتے کہ تھی کیا پہلے تو میں صرف اس کو گو تھو کر دوں آپ تک پہنچا دوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں پھر یہ بتاؤں گا کہ اس میں تبدیلیاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں پچاس سے زائد چکیں چیف جسٹس کی تقرری وہ پانچ ججز میں سے ہوگی آئینی عدالت کا قیام ہوگا ہائی کورٹ کے ججز کی ترانسفر ہوگی جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے جو آپس میں رابطہ ہے اس کے حوالے سے بات ہے پھر آرٹیکل ففٹی ون سکسی تھری ون سیونٹی فائی ون ایٹی سیون اس کے اندر ترمین کی بات ہے پھر بلوچستان اسیمبلی کے اندر سیٹیں بڑھانے کی بات ہے پھر آئین کے آرٹیکل 63 میں تبدیلی کی بات ہے منحرف کے ووٹ کے معاملے کی بات ہے آئینی عدالت کی اپیل جو ہے وہ آئینی عدالت کے اندر ہی لگے گی ایک سو اکاسی میں ترمین کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو کیسے سنے جائیں گے وہ ایک سو چوراسی ایک سو چاسی اور ایک سو چیاسی کے حوالے سے ہوں گے چیف الیکشن کمیسٹر کی تائیناتی کا معاملہ جو ہے اس میں بھی سگندر سلطان راجہ صاحب کو وقت مزید مل جائے گا تو اب جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو آج ہی کے دن چیف الیکشن کمیسٹر سگندر سلطان راجہ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پہ انتخابی نشان واپس کیا جا سکتا ہے اور پارٹی ڈینوٹیفائے ہو سکتی ہے انہوں نے جمیعت علماء اسلام سے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی جس میں چیف الیکشن کمیسٹر سگندر سلطان راجہ کی سربراہی میں آج فیصلہ ہوا ڈی جی پولٹیکل ون جو تھے الیکشن کمیسٹر کے انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق جمیعت علماء اسلام فے کے عہدداروں کی مدت پانچ سال کی ہے سات جولائے دوہزار چوبیس کو مدت پوری ہو چکی ہے جس پر جمیعت علماء اسلام فے کے وکیل نے کہا کہ ہمارے نازم منتخب ہوئے ہیں دوہزار تئیس سے الیکشن عمل شروع ہے ہمارے یونٹ ازلا اور تحصیل کے الیکشن ہو چکے ہیں اس پر کافی وقت لگا ہے اب ہمارے صوبائی الیکشن شروع ہے گلگت میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں تو ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ہمارے الیکشن پر کافی وقت لگ جاتا ہے یہاں پیپر وقت نہیں ہوتا ہر بندے کو الیکشن لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے جنرل الیکشن بھی بعد میں ساتھ آ گئے تھے اس وجہ سے کافی ٹائم ادھر لگ گیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب آپ کے کس سطح کے انٹرا پارٹی الیکشن رہتے ہیں جس پر جواب نے یہ بتایا گیا کہ انیس ستمبر کو پنجاب پھر اس کے بعد خیبر پختون خوا پھر اس کے بعد سند پھر اس کے بعد بلوچستان کے صوبائی الیکشن ہمیں تھوڑی محلت دی جائے چیف الیکشن کمیشن نے سوال کیا کتنی محلت چاہیے جس پر وکیل نے کہا کہ ہمیں ساٹھ دن کی محلت دی جائے سکندر سلطان راجہ نے جواب میں کہا یہ تو مہت ٹائم ہے حکام الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا ہے کہ ہمیں جمعیت علماء اسلام فیہ نے جواب دیا ہے کہ انتیس ستمبر کو جے یو آئی کا وفاق کا الیکشن ہے جے یو آئی کو اس کے سات دن بعد الیکشن دستاویزات جمع کرا دینی چاہیں جے یو آئی کے وکیل نے کہا کہ ابھی آئینی ترامین بھی چل رہی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس کی ہے کہ آئینی ترامین سے تو پارٹی الیکشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھئے پہلے یہ ایک ادھرن صرف پاکستان تحریکہ انصاف پہ تھی اب اس کی لپیٹ میں جمعیت علماء اسلام فیہ بھی ہے جمعیت علماء اسلام فیہ کے پارٹی الیکشن کا معاملہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ٹائم دینا یا نہیں دینا سگندر سلطان راجہ نے ریمارکس کی ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے پہ انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے اور پارٹی کو ہم دین نوٹیفائی کر دیں گے الیکشن کمیشن نے جیو آئی پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا فیصلہ سنایا جانا ہے اور اسی وقت میں جتنے وقت میں یہ فیصلہ محفوظ ہے اتنے وقت میں مولانا سے پھر باتے ہو اب یہ مولانا کو کیا ایک ڈھمکی ہے کیا مولانا اس ڈھمکی میں آئیں گے کیونکہ یہ ایک جال بنا گیا ٹھیک ہے ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے بہت کچھ وقت ملتے رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بعد وہ ٹرنڈ سیٹ کرنے نکلیں لیکن اس سارے عمل میں مولانا کو اب جب یہ بتایا جائے گا کہ فیصلہ محفوظ ہے ابھی پتہ نہیں وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا مولانا ڈی نوٹیفائے ہو جائیں گے وہ پارٹی سربراہی سے جاتے رہیں گے پارٹی تحلیل ہو جائے گی نیا کوئی سربراہ نہیں ہو سکے گا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا پھر اس کے بعد جب دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن ہوں گے اس کے اوپر وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اگر پاکستان تحریک انصاف کے نہیں مانے گئے تھے تو آپ کے پھر کیسے مانے جائیں گے تو اس سارے عمل میں وہ جو ٹیسٹر تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کارگر رہا لیکن وہ جمعیت علماء اسلام فے کے لیے نہیں رہے گا میں یہ بات کسی انارکی کے لیے کسی انتشار کے لیے یہ کسی ایسے منظرنامے کے لیے نہیں کرتا کیونکہ آن ریکارڈ موجود ہے مہت سی چیزیں کہ جب پوچھا جاتا تھا جمعیت علماء اسلام فے کے رہنواؤں سے کہ آپ کے ساتھ تو بڑی ریائت بڑھتی جاتی ہے آپ کو تو بہت سی جگہوں پر ریلیف دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی ہمت نہیں یہ ہمارے پر ہاتھ دال کے تو دکھائیں اب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی اب دیکھئے کہ وہ ہاتھ ڈالنے میں وہ چھڑواتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں یا پھر نیچے جھوکے بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسس آمیر فاروق اور جسس مینگل حسن آرنگزیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستوں کے اوپر سمات کی تو بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا جس میں کیس سے بری کرنے اور ٹرائل روکنے کے استعداد کی گئی درخواست میں یہ موقع فختیار کیا گیا تھا کہ جب تک کیس ہائی کورٹ میں زیرہ التباہ ہے ٹرائل کورٹ کو ٹرائل آگے بڑھانے سے روکا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر سمات کی حکم دیا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ جو بشرا وی بی ہیں ان کے وقلہ کو مطلقہ دستاویزات جمع کرانی کی ہدایت کر دیئے اب اس موقع پہ چیف جسس آمیر فاروق کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے تھے انہوں نے تو ایک قسم کا رلیف دیا چھبے ستمبر تک انہوں نے ملتوی کر دیا اس سماعت کو اب اس سارے عمل میں رلیف کئی نہ کئی جو ہے سافٹ کارنر کئی نہ کئی ان حکومت والوں کی طرف سے نہیں کسی اور جگہ پہ وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہے اب حکومت اپنے پتے آزوانا چاہتی ہے لیکن ان پتوں میں کبھی کبھار کہا جاتے کہ جب محول کو نرم کرنا ہونا تو آپ کی اقدامات بتاتے ہیں کہ آپ محول کو نرم کر رہے ہیں اور سخت کرنے کے پیچھے ہیں اور ابھی وہ انٹینشنز میں بادیوں نظر میں وہ سخت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کسی کو گھیرنا چاہتے ہیں گرف مضبوط کر کے اب اگلے پہ منحصر ہے کہ وہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے یہ روک جاتا ہے کبھی کبھار آپ نے جب ہاتھی کسی کو روک نہ ہونا تو آپ اس کو زنجیروں سے باندھ کے رکھتے ہیں ٹرین کرنے کے لئے پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ چھوٹی سی زنجیر اس کے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں تو وہ ماضی کی اسے کوششیں یاد ہوتی ہیں کہ میں اس کو نہیں توڑوا سکتا تو وہ صرف ایک پاؤں میں بندی ہوئی زنجیر کی وجہ سے رکھا رہتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ میں نہیں چھوڑوا سکتا اب یہ اگلے پہ منحصر ہے اس ہاتھی پہ کہ وہ ہاتھی پورا زور پھر سے لگاتا ہے یا وہ اس زمن کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں ماضی کی جو کوششیں تھی وہ دیکھ لی گئیں اچھا اب آتے ہیں انترامیم کی طرف چیف جسس کی تقرری پانچ ججز میں سے ہوگی آئینی عدالت کے اور پھر جو چیف جسس سپریم کورٹ کے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے تو رہیں گے نہیں وہ چیف جسس سپریم کورٹ رہ جائیں گے اور چیف جسس پاکستان کا عبدہ جو ہے وہ آئینی عدالت والے کو مل جائے گا کیونکہ ڈکٹیٹ آئینی عدالت سپریم کورٹ کو کر سکتی یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہدایات آئینی عدالت کو نہیں دے سکے گی اس عمل میں جو موس سینئر جج ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا جج بنتا تھا اور اب اس ترمیم کے اندر سے فارشات یہ ہیں کہ تین ججز میں سے بنے گا پھر آئینی عدالت کے چار ججز کی تائیناتی بھی باقیہ کی وہ بھی حکومت کرے گی پھر ہائی کورٹس کے ججز جو تھے وہ پہلے یا تو ہائی کورٹس سے ہی ریٹائر ہو جاتے تھے یا پھر پرموشن ہوتی تھی سپریم کورٹ میں جاتے تھے لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز کی ٹرانسفر ہو سکے گی یعنی لاہور ہائی کورٹس کا کوئی جج جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹس میں جا سکتا ہے اور سندھ ہائی کورٹس کا خیبر پختونخواہ کے ہائی کورٹس میں جا سکتا ہے اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیوانی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی تکرری کے حوالے سے ججز کی پھر آرٹیکل فیفٹی ون سکسی تھری ون سیونٹی فائی ون ایٹی سیون اس کے اندر تبدیل ہیں پھر بلوچستان اسمبلی میں سیٹیں بڑھانے کا عمل ہے جس میں پہلے سیٹیں جو تھی 65 اب سفارشات میں 81 لکھی گئی ہیں تو جب 81 ہوں گی نہیں ہلکا بندیاں ہوں گی سیٹیں بڑھ جائیں گی اس میں کس کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی بات ہے پھر آئین کے آرٹیکل 63 کے اندر جو ہے ترمین اور میرے خیال میں یہ پوری ترمین جو ہے اس کے اوپر کھڑی یعنی کہا جائے کہ اگر کوئی ایک شک کل ادم قرار دے دی جائے تو بقیہ سے فائدہ حاصل کر لیں گے تو وہ یہ شک جو ہے جسے کل ادم قرار دیا جائے تو بقیہ ساری کل ادم ہو جائیں گی یہ وہ ہے منحرف اراکین کے ووٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں اگر آپ پارٹی پالیسی کی خلاف فرضی کرتے ہیں اور پارٹی نے آپ کو ہدایت دی تھی کہ ووٹ آپ نہیں دے سکتے اور آپ جا کے ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے فلور کراسنگ کی آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ آپ کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا انہوں نے یہ کیا کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں لیکن ووٹ شمار ہوگا تو اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کون پاگل ہے جو ڈسکوالیفائی ہو جائے تو وہی پاگل ہیں جن کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں زمنی الیکشن میں آپ پھر آ جائیں گے ٹنشنل ہیں اس کے علاوہ آئینی عدالت کی اپیل جو ہے وہ آئینی عدالت نہیں لگے گی یہ جو سارے کیسز ہیں مقصوص نشستوں کے معاملے کے کیونکہ یہ ہیں آئینی معاملے تو یہ مقصوص نشستوں کا معاملہ یہ سارے جو پارلیمان کے فیصلوں کے حوالے سے اس کی تشریحات وہ سارا کچھ ادھر آ جائے گی سپریم گورٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ ساری آئیں گی ادھر سپریم گورٹ میں وہی ہوگا پوجداری کے کیسز سیول دیوانی کیسز وہ وہاں پہ ہوں گے وہ جو دوسرے کیسز ہیں جس پہ حکومت ٹکنی گرنی ہے وہ ادھر ہوں گے پھر اس کے علاوہ جو ہے دی سکسی تھری وہ ڈیفیکشن کلاوز ہے پارٹی سربراہ کے اختیار کے حوالے سے اس پہ ترمین جو آرٹیکل ففٹی ون ہے وہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے ہے اس میں ترمین پھر آرٹیکل ایک سو پچھتر جس میں سپریم گورٹ کے ججز کی تائیناتی کا طریقہ ایک آرہا ہے اس میں ترمین پھر آرٹیکل ایک سو ایک آسی جو ہے وہ ججز کی آرزی تکر رہی یعنی ایڈ ہاک ازم پہ جج تائینات کرنا اس میں ترمین پھر آرٹیکل ایک سو چوراسی جس میں ایک سو چوراسی تین میں کہا جاتا ہے کہ سو موٹو کا اختیار کس کے پاس ہے پہلے سی جے کے پاس ہوتا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ تین ججز کے پاس ہے یہ ترمین انہوں نہیں کی تھی تین ججز والی سینئے موسٹ تین ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اس پر نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا پھر اب ہے کہ ہائی کورٹ سے وہ اختیار واپس لے لیا جائے گا لیکن یہ پہلے بھی عمر عطا بندیال صاحب ایک موقع پہ ہی کہہ چکے تھے کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف لسلس کے پاس ہے اس کے بعد یہ تین ججز پہ لے کے آئے تھے پھر ایک سو پچاسی ہے آرٹیکل جس میں فیصلوں پہ اپیل کا حق جو ہے تو وہ آئینی عدالت کا آئینی عدالت نہیں لگے گا پھر ایک سو چھاسی یعنی صدارتی وضاحت پہ سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہوگا اس کے اوپر ترمین پھر آرٹیکل ایک سو ستاسی یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تشکیل اس میں ترمین تو اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوفناک ترامنی بھی کہتے ہیں اب دیکھنا یہ کہ ان نمبر گیم کہ اس حد تک پوری کر لیتے ہیں اور یہ آپسی روابط جو آج کی ملاقات مولانا فضل الرحمن صاحب سے ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو کیا یہ ڈس کالیفائی ہونے کا کہا جائے گا کیا یہ دھمکی دی جائے گی کہ آپ ڈس کالیفائی بھی ہو سکتے ہیں جب پارٹی تحلیل ہے پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا پھر اس پارٹی کی نشستیں کس طریقے سے رہیں گی یہ بھی ایک سوال بن جائے گا کیونکہ جمعیت علماء اسلام پہ اگر بطور پارٹی نہیں رہتی تو پھر ان کے عراقین آزاد ہو جائیں گے پارلیمان کے اندر پھر وہ پارلیمانی پارٹی نہیں رہ گی تو یہ فیصلہ جو محفوظ ہے اس فیصلے کے آنے سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ ہوں گے مجھے دیجئے جائے